آج ہم وزن بڑھانے کی بات کریں گے جس طرح کچھ لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ بالخصوص نوجوان اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بہت جتن کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا دبلہ پتلہ جسم تھوڑا سا بھرا بھرا لگے اور اسی چکر میں مختلف ٹوٹ کے عزماتے ہیں یا پھر خاص طور پر ڈائیٹس کو فالو کرتے ہیں یاد رکھئے جو لوگ پروٹین ڈائیٹ لیتے ہیں ان کے جسم میں یورک ایسڈ کا مسئلہ تقریبا 99% لوگوں کو لازمی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے امراض بھی لاحق ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں لہٰذا اگر آپ بھی اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو نتنے ڈائیٹ پلانز اپنانے یا پھر مختلف ٹوٹ کے استعمال کرنے کے بجائے کسی مستند طبیب کے مشورے سے اپنا وزن صحت مندانہ طریقے سے بڑھائیں دیکھئے اگر آپ صرف دبلے ہیں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں عمر کے ساتھ ساتھ وزن بڑھ جاتا ہے لیکن اگر جسم بہت لاغر ہے ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں مو سکڑا ہوا ہے گوشت بلکل نہیں تو پھر کچھ ایسی چیزیں اپنے کھانے میں آپ شامل کیجئے جو آپ کو صحت مند دکھائیں نہ کہ موٹا بنائیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے دو عدت نصفہ جاتھ شیئر کروں گی جن کو استعمال کرنے کے بعد گیرنٹی سے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں ہی دس سے پندہ کلو وزن بڑھ سکتا ہے سب سے پہلے نصفہ نوٹ کر لیجئے اس کے لیے آپ کو چاہیے اسگند، مغز پمبادانہ، بہمن سرخ اور بہمن سفید اس کے علاوہ خشکاش، سفید تل، ساگو دانہ اور ثابت اس بغول تمام اجزاء کو ہم وزن لے لیجئے اور باریک پیس کر رکھ لیجئے ہمیشہ کی طرح یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ یہ تمام اجزاء آپ کو بہت آسانی سے کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے مل جائیں گے اس پیسے ہوئے پاودر کو صبح ناشتے کے ٹائم پہ آپ نے کھانا ہے سب سے پہلے دس عدد بادام کھائیے اور پھر ایک پاودود میں پانچ عدد خجوریں دو عدد کیلے اور ایک چمچ یہ صفوف مکس کر کے شیک بنا لیجئے اور اس کو پی لیں ایک ماہ میں ہی آپ کے وزن میں واضح تبدیلی آئے گی باقی اپنی خوراک کا خیال رکھیں بازاری کانوں سے پرہیز کریں اور نت نئے ٹوٹ کے اور علاج اپنا کر خود کو بیمار نہ کریں اب بات کرتے ہیں دوسرے نسخے کی یہ بہت ہی مفید ہے اور ہمارے ایک سینئر وہ بزوت طبیب نے بتایا تھا میں اب تک جتنے مریضوں کو بتا چکی ہوں سب ہی کو بہت فرق پڑا ہے اس کے لیے آپ کو شاہیئے دو مٹھی بھنے ہوئے چنے ان کو آپ نے صبح نہار مو جیب میں ڈال لینا ہے اور اس کے ساتھ مزید دو مٹھی چنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے اب آپ سیر کو نکلیے اور ایک دو چنے مو میں ڈال کر چلتے جائیے اتنا پیدل چلیں کہ وہ جو دو مٹھی چنے آپ لے کر آئے تھے وہ ختم ہو جائیں اور اب وہاں سے آپ نے واپسی کا سفر شروع کرنا ہے اور جو دو مٹھی چنے جیب میں ڈالے تھے اب آپ ان کو کھانا شروع کر دیجئے یعنی کہ گھر سے نکلتے وقت بھی دو مٹھی چنے لیے تھے جن کو ایک محسوس جگہ تک پہنچنے تک کھایا آپ نے اور پھر جب وہ ختم ہو گئے تو پھر واپسی کا سفر شروع کرنا ہے اور جو باقی دو مٹھی چنے تھے ان کو اب آپ نے کھانا شروع کرنا ہے اور اس طرح کھاتے چلے جائیں کہ گھر پہنچتے تک وہ ختم ہو جائیں گھر آتے ہی آپ نے گاجر کا مربع سو گرام لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک گلاس دودھ پی کر غسل کر لیجئے ایک سے ڈیر ماہ میں ہی وزن کافی نمائی طور پر بڑا ہوا دکھائی دینے لگے گا مگر یاد رکھیے زیادہ مٹاپا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو سانس پھولنا شروع ہو جائے گا اس سے سوزش قلب واقع ہوگی اور احتلاج قلب ہوگا آپ کے جسم میں دردے رہنے لگیں گی اور تمام کے تمام سسٹمز خراب ہونے لگیں گے لہٰذا صرف اتنا وزن بڑھائیں جو کہ آپ کی صحت پر اثر انداز نہ ہو اگر آپ ایک سے ڈیر ماہینہ ان ہدایات پر عمل کریں گے تو نت نئے تجربات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کافی صحت من نظر آنے لگیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اپنی صحت کے متعلق کوئی طبی مشورہ درکار ہے تو دیئے گے نمبر پر اپنی زبان کی کلیر تصویر بما اپنے مسئلے کے وٹس اپ کیجئے کالز لینے سے پیشگی موزرت ہے صرف اور صرف میسیج کی سہولت موئی اثر ہے بہت شکریہ